بینکر بھائیو ویج رویجن ویج ایکریمنٹ سائن ہو چکا ہے اور یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ ویڈیوز آ رہی ہیں میں نے بھی تین ویڈیوز کل ڈالی ہیں ایکس کریشیا کے بارے میں ویج رویجن کے بارے میں کچھ انیلسس بھی دیا ہے لیکن آج میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اے آئی بی ای اے جس نے اپنے ویج رویجن کے کچھ ہائی لائٹس دیئے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ this is the best agreement ever signed by the unions بینک کا جو ایگریمنٹ ہے ہاں یہ جرور ہے کہ جھوڑا جلدی ہوا ہے تین سال کی بجائے چار سال کی بجائے اب چودہ مہینے کے اندر یہ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے اس کے پیچھے پناس منسٹری کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے ڈیڈ لائن دے دی تھی ایک نومبر دو ہزار تئی اس کے بعد بھی ہم نے تین چار مہینے اور لے لیے تو اس کے پیچھے کچھ کارن بھی تھے اور جلدی ہونے کے کارن پیچھے بھی یہی تھا کہ کوڈ آف کنڈکٹ بھی لگ جائے گا تو ایک طرح کا کئی پریشر جنہوں نے اس ایگریمنٹ کو جلدی کرنے میں بہت کامیابی ہوئی ہے ہماری نہیں تو جہے تین سال چار چار سال کا ایریر لیتے تھے پھر بنتا تھا پھر بنانے میں لگے رہتے تھے پھر اینوملیز کھڑی ہو جاتی تھی اب اس بار یہ جھگڑا نہیں ہے دوسری بار ہے بات ہے نو لیوی لیوی کی بات جو ہے ختم کر دی گئی ہے لیڈرز نے بھی کہہ دیا ہے اور میری ویڈیو کے نیچے سب ہی نے لکھ دیا ہے نو لیوی نو لیوی نو لیوی اس بار کوئی لیوی پی نہیں کرنی ہے اور اس بار جو ایگریمنٹ ہے وہ بہت بڑی یاد نہیں ہے اگر اس کو سارے انیلسز کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ اپ وارڈ رویزن ہے کہ ڈاؤن وارڈ رویزن ہے اس کا میں سارا انیلسز آپ کو بتاؤں گا آج میں اے آئی بی اے کے لیٹر کے کچھ باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیا کیا ہائیل آل انڈیا بینک آفیسرز کانفیڈریشن کا یہ لیٹر ہے آل انڈیا بینک آفیسرز نے لکھا ہے تو اس میں آج اس کی جو ہائیلائٹس ہیں وہ کرتے ہیں یہ سوری اے آئی بی اے کا نہیں ہے میں نے گلتی سے شاید اے آئی بی اے بول دیا آل انڈیا بینک آفیسرز کانفیڈریشن کا لیٹر ہے تو انہوں نے آٹھ مارچ کی سب سے بڑی بات تو یہ کری آٹھ مارچ دو یا چوبی کو جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کے بارے میں بات چیت اپنے لیٹر میں کری ہے دوسرا ہے دیڈیکیشن اور آفیسرز ایسوشیشن یہ بھی اس کے بھی سرحانہ کری ہے کہ جنہوں نے آفیسرز نے کام کیا ہے اور انہوں کا جو امپریشن جو ہے آئی بی اے کے اوپر رہا ہے اور نائنٹ جوائنٹ نوٹ کی انہوں نے بات کری ہے دیکھئے یہ پائیو ڈے ورک ویک جو ہے اس کا کریڈٹ اے آئی بی اے بھی لے رہی ہے آل انڈیا بینک آفیسر کانفیڈریشن بھی لے رہی ہے لیکن ایکچلی یہ لولی پوپ ہے یہ ایک میٹھا سا لولی پوپ ہے کھٹا بھی ہے میٹھا بھی ہے دیکھئے پائیو ڈے بینکنگ جو کتنے برسوں سے ہم مانگ رہے ہیں جب رزرب بینک آف انڈیا پائیو ڈے بینکنگ کر رہا ہے سی بھی سیکیورٹی اینڈ ایکچینج بورڈ آف انڈیا شیئر مارکٹ فائیو ڈے ورکنگ کر رہی ہے لائی سی کو بینہ مانگے فائیو ڈے ورکنگ مل گئی ہے تو آج تو آج کل تو یورپ میں فال ڈے ورکنگ شروع ہوئی ہے جتنی ملٹی نیشنل کمپنیزیں یورپ کی وہاں فال ڈے ورکنگ ہو چکی ہے اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ڈیٹنگ الانس ہوتا ہے فائیو ڈے ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ فرائی ڈے سیٹر ڈے سنڈے تین دن ان کو گمانے کیلئے لے جایا جاتا ہے ان کی فیملیز کو گمانے کیلئے لے جایا جاتا ہے ٹور پر لے جایا جاتا ہے کہیں پکنک پر لے جایا جاتا ہے کہیں فیملی گیٹ ٹوگیتر کر کے ان کو کھانا پینا کچھ ایٹی کیرز بچوں کے سکھائی جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ فائیو ڈے ورکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جاؤ اور دوسری بات مجھے دکھ کی بات ہے آل انڈیا بینک کانفرنیشن افیسز کا لیٹر پڑھ کے وہ فائیو ڈے بینکنگ کی بات تو کر رہے ہیں لیکن کیا جو دو سیٹر ڈے چھٹی ہوتی ہے جو لڑائی کر کے بینک نے جیتی ہے کیا بینک آپ کو سیٹر ڈے سنڈے نہیں بلاتا ہے ہر سیٹر ڈے سنڈے کو افیسز کو بینک میں آنا پڑتا ہے چاہے وہ بینڈنگ کام کے لیے آئے چاہے وہ کورٹ کیس کی تیاری کے لیے آئے چاہے وہ بینک کے وکیل کے پاس جا کے منڈے کو ہونے والی کورٹ میں پیشی کے بارے میں ڈسکشن کریں چاہے وہ کریریکل کا ٹیسٹ آنے والے جو ہیں ان کے لیے سکول بکنگ کے لیے جائیں یا سکولوں میں ٹیبلوں پر رول نمبر لکھنے کے لیے جائیں یا لون میلا لگائیں یا لون ریکووری کے لیے گاؤں میں جائیں یا ان پی اے ریڈیوز کرنے کے لیے باتچیت کریں کوئی سٹیرجی تیار کریں ڈیفالٹر کی لسٹ تیار کریں ڈیفالٹرز کو فون کر کے بلائیں سیٹر ڈے سنڈے کوئی بھی سیٹر ڈے سنڈے افیسز کو نہیں مل رہا ہے کہیں نہ کہیں ان کو پینڈنگ کام ڈے بک چیکنگ وی وی آر چیکنگ کمپیوٹر کی رپیئر ہارڈ ویر انجینئر کے ساتھ کوارڈینیشن کرنا پڑتا ہے اور بینک کھولنا ہی پڑتا ہے تو اس لیے پائیو ڈے بینکنگ افیسرز کے لیے میننگلیس ہے اگر ایسا ہوتا ہے اگر یونین کو ایسا سرکولہ نکالتی ہے کہ کسی بھی حالت میں افیسر کو سیٹر ڈے سنڈے بینک میں نہیں بلایا جائے گا کسی بھی طرح کا آفیس آرڈر نہیں نکالا جائے گا کسی بھی طرح وربلی ان کو نہیں بلایا جائے گا وہ وکیل کے ساتھ بینک کے کورٹ کیسز کے بارے میں پانچ دن ان بیک بات چیز کریں گے سیٹر ڈے سنڈے کو بات چیز نہیں کریں گے کوئی بھی سنڈے کو لوگ عدالت لگتی ہے بینک آفیسر نہیں جائے گا کنجیومر کورٹ میں بینک آفیسر سنڈے کو سیٹر ڈے کو نہیں جائے گا لوگ عدالت لگتی ہی سنڈے کو ہے سیٹر ڈے کو ہے جانا پڑتا ہے اور بینک کے ٹیسٹ ہیں کبھی پرویشنی آفیسر کا ٹیسٹ ہے کبھی گلیریکل کا ٹیسٹ ہے کبھی پی این سے کلرک بن رہے ہیں کبھی سکیل ون سے ٹو بن رہے ہیں تو روج ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ میں جانا پڑتا ہے تو اس لئے پھائیو ڈے بینکنگ ایک لولی پوپ ہے اور اس کو کرتے کرتے جب لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ بیڈاوڈ پھائیو ڈے بینکنگ تو کیوں اسی موں سے انہوں نے یہ بات پھر کیسے مان لی کہ ہم سائن کرنے کو تیار ہیں اب اس میں کوئی کلاس نہیں ہے اگر اس میں ڈیٹ لکھی ہوتی کہ اس ڈیٹ کو پائیو ڈے ورکنگ شروع ہو جائے گی کہیں بھی کچھ لکھا نہیں ہے کہ بھرانز مستری کے اپروول آنے تک ہم جلدی اپروول لے لیں گے نہیں ہے تو ہم سٹرائک پہ چلے جائیں گے نہیں ہے کہ اس ڈیٹ سے بینکنگ کی ورکنگ پائیو ڈے ورکنگ شروع ہو جائے گی اور ورکنگ بھی کیا ہے چالی منٹ پر دالی منٹ اب دس کی بجائے نو پچاس پر ورکنگ شروع ہو جائے گی اور پانچ تیس پر پبلک ڈیلنگ رہے گی چالی منٹ پچاس منٹ ایکسٹرا دینے کے بعد ہم کو یہ سیٹڈے چھٹی مل رہی ہے اور وہ بھی لولی پوپ ہے وہ بھی میٹیریلائز نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آ رہی ہے کہیں ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی ہے کہیں انہوں نے اگریئنٹ کے اندر نہیں ڈالا ہے کہ پائیو ڈے ورکنگ اگر نہ ہوئی تو سیونٹین پرسنٹ انکریز سے ہم اتنی انکریز اور بڑھائیں گے سیونٹین پرسنٹ انکریز ہم نے اس لیے مانی تھی جب پائیو ڈے ورکنگ ہو رہی تھی اگر پائیو ڈے ورکنگ ڈیفالٹ کر گئی ہے تو سیونٹین پرسنٹ از ای میگر تو آگے چلتے ہیں سیونٹین پرسنٹ پیسلپ کامپوننٹ کے اوپر ہے نیو پیسکیل ہیب بین کنسٹکٹر آفٹر مرژنگ ڈیئرنیس آلاؤنس ایٹ زیرو ڈبل ایٹ پوائنٹ کو مرج کر کے ایڈیشنل لوڈ دیرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لوڈ جو ہے تھری پوائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ ہے ایڈ افیکٹیو لوڈ بیسک پی پوست مرجر ڈیئرنیس آلاؤنس تھری تھرٹی پوائنٹ تھرٹی ایٹ پرسنٹ ایز فور پوائنٹ ٹوئنٹی گمہ فرا کے جو لوڈ ہے وہ چار پوائنٹ بیس پرسنٹ پڑتا ہے دیکھئے سیونٹین پرسنٹ انکریز کہہ رہے ہیں لیکن کل رات کو گیانہ ساڑھے گیانہ بجے میں نے ٹوٹل کیلکولیشن کر کے دیکھی ہے اپنے کیلکولیٹر کے اندر اپنے کمپیوٹر کے اندر تو یہ چودہ پوائنٹ پانچ پرسنٹ انکریز بنتی ہے کہنے کو جی سیونٹین پرسنٹ ہے اور تین پرسنٹ لوڈ فیکٹر ہے لیکن جب ہم نے کر کے دیکھا پریویس ٹوٹل سیلری اور نیو ٹوٹل سیلری کے سب جب میں نے ملایا ہے تو فورٹین پوائنٹ فور پوائنٹ جب فورٹین پوائنٹ جیادہ سے جیادہ ساڑھے چودہ پرسنٹ کہہ سکتے ہوں ساڑھے چودہ پرسنٹ سے ٹوٹل انکریز نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں کہ لوڈ فیکٹر فور پوائنٹ ٹوانٹی پرینٹ پڑھ گئے ہے آگی جو لکھا ہے انہوں نے پانچویں دیمانٹ جو لونگ ڈران ایسپیریشن اوڈا فیسرز کاملٹی فارٹ ٹو ایڈیشنل انکریمنٹ فارٹ ٹو از اچھیوڈ دیکھیں افیسر جب پارٹ ون کرتا تھا سی اے بی کا تو اس کو دو انکریمنٹ ملتے تھے اور پارٹ سیکنڈ کا ایک انکریمنٹ ملتا تھا الٹ تھا کام تو ہوا کیا ان کی یہ ڈیمانٹ تھی کہ پارٹ ٹو کے بھی ہمیں دو انکریمنٹ ملیں وہ ڈیمانٹ مال دی گئی ہے تو اس بار جو ایک نومبر دو جار بائی کے بعد جنہوں نے کری ہے اور جنہوں نے پہلے بھی کری ہے ان کو بھی دو انکریمنٹ ملیں گے جو پہلے کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے بھی کر چکے ہیں ان کو بھی ایک گیارہ دو جار بائی سے اڈیشنل انکریمنٹ ملے گا تو اس کے لیے کیا کلیر ہے کہ سارے کے سارے کلیر ہیں کیا ریٹائری جو سی ای بھی بہت پارٹ کر چکے ہیں وہ بھی کلیر ہیں اس میں پوائنٹ کلیر نہیں پرسنل کوالیفکیشن جو پہ ہے انسٹیٹ اف ٹو پی کو پہ دے ان کو تین بار پی کو پہ ملے گا پرسنل کوالیفکیشن پہ جو ہے جو پہ ان کا جو پہلی پہ ہے پی کو پہ بانگی وہ ہے تیرہ سو ستر کی اور دوسری ہے دوسری ہے چونتی سو پچی کی اور تیسری ہے چونچہ سو اسی رپے کی پانچ یا چار سو اسی رپے کی افیکٹیو لوڈ فار افیسل کمپیٹنگ سی آئی بی شل بی انکریز سبسٹانچلی افیکٹیو لوڈ فار افیسل سی آئی بی کے بعد ان کا اور بھی ریویو کرا جائے گا اس کو اس میں اور بھی لوڈ ڈالا جائے گا انٹر سے انوملی ان اکاؤنٹ آف ایڈیشنل انکیمنٹ فار سی آئی بی اس ٹیکن کیر آف جو انوملی ہے سی آئی بی پارٹ ون اور ٹو کے بیچ میں اس کو بھی ختم کیا جائے گا دیکھئے انٹر سے انوملی ان اکاؤنٹ آف سینکشن اور پی کوپی has also been taken into accounts جو پی کوپی کی جو انوملی ہے اس کو بھی اکاؤنٹ میں نظر میں رکھا گیا ہے نوب سکیل ساپ پیز رینجز پرام ارتالی ہزار چار سو اسی فورٹی ایٹ تھاؤزن فور ہنڈر ایٹی ٹو روپیز ون لاکھ سیمٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈر سکیل کورنگ آل دا سکیل سکیل ون تو سیون وچ ایفیکٹ من ایک گیارہ دو ہزار بائی فرس نومبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے یہ لاغو ہو جائے گا ری ورکنگ آف ڈی ای ای سالانس فارمولا تا کنورشن فیکٹر آن اکاؤن آف مرجر آف ڈی ای ای سالانس ورک آؤ ٹو بی 0.0549 انسٹی آف بین راونڈ آف ٹو 0.05 ای ٹو ریس ٹو 0.06 ایکسٹینڈ بینیفیت ٹو سرون ای ری ٹائر آف 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 بینیفیت ہوا ہے تو تھوڑا سا اس میں کنورشن ہے اس کے لیے میں الگ ویڈیو بنا چکا ہوں انیس سو سا سے دو از سولہ کو شفٹ کرنے پر کیا بینیفیت ہوا ہے اس کے بارے میں میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں ڈی ی ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہو تو یہ آفیس کنفیڈریشن کا لیٹر ہے تو اس میں انہوں نے اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتایا ہے تو ساری اچیومنٹس میں نے گن دی ہے لیکن دکھ کی بات ہے کہ اس کے بعد بھی اس ویج رویجن میں بھی ریگولیٹڈ ورکنگ آورز کی بات نہیں فیس ٹو فیس انٹریو رکھی ہے شام کے سات بجے اگر کسی بھی برانچ نے اس دن کوئی لون نہیں کرا ہے تو برانچ منیجر will have to appear personally before AGM at 7 PM سات بجے AGM کے سامنے جا کر اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ آج لون کیوں نہیں کر سکے یہ تھا کبھی کبھی وہ پھون پہ پوچھ لیتے تھے لیکن اب personally face to face happiness one to one talk ہوتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آج کیوں نہیں کر سکے کتنا ڈھیٹ بھی ہو آدمی ایک دن کہہ دے گا نو دوسرے دن نو تیسرے دن نو چوتھے دن اس کو کرنا ہی پڑے گا روز جھاڑ کھا گھر آنا رات کو تو وہ ٹینشن لے کے گھر جائے گا اپنی ساری ٹینشن فیملی کو پاس کرتا ہے گھر کا ہیڈ اگر دکھی ہے گھر کا ہیڈ ٹینشن میں ہے تو ساری فیملی ٹینشن میں آ جاتی بچے 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 ان کی ایڈوکیشن سفر کرتی ہے ان کا ہوم برک سفر کرتا ہے ان کا کل ہونے والا ٹیسٹ بھی سفر کرتا ہے شام کو سات بجے اس کو ڈانٹ پڑے روج کہ تم نے ایڈوانس نہیں کرا ہے آج آپ نے اگری کلچر لون نہیں کرا ہے آج آپ نے ایک بھی ہوس لون نہیں کرا ہے تو کیا کیا آپ نے سارا دن تو اس لیے یہ بہت بڑی ہے ریگولیٹڈ ورکنگ آورز کی جو ڈیمانڈ تھی بینکرز کی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے اور دکھ کی بات ہے ایک ایفیسر یونین نے اس کے لیے جور بھی نہیں لگایا ہے ساڑھے پانچ ہو جائے تو ساڑھے پانچ بجے افیسر تالہ لگا آکر گھر چلا جاری اس کو کہتے ہیں گوڈ نیوز سارا دن رات کے نون بج تک بیٹھے ہیں پھر گھر بی وی آر چیکنگ کیلئے گھر لے جاتی ہیں کمپیوٹر پر جا کے اپنے گھر جا کے ایمیل کا جواب دیتے ہیں بینک نے ایمیل آئی ہے ایمیل کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ملا ہے ڈیسیز کلیم کیس بڑھ گئے ہیں برانچ میں پچاس پتہ سہ ہزار کسٹمر ایک برانچ میں ہے روڈ ایک دو ڈیسیز کلیم کیس آ جاتے ہیں ایک گھنٹے سے جیادہ تو اس کے کسارہ کے اختیار کر کے آر بیو پیجنا پڑتا ہے اس کے لیے ساری فیملی کو شام کے چھے بجے بھلایا جاتا ہے تو یہ لیٹ سٹنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے اس کو ختم کرنے کا پریاز کرنا چاہیے تھا لیکن ویجر ویجن میں ایسا نہیں ہوا ہے کسارہ کسارہ ویسا ہی ایسا چل رہا ہے تو اس لیے یہ آل انڈیا کانفرٹیشن کا لیٹر میں نے شیئر کیا ہے ابھی میں نے ایلیپسی کے بارے میں جوائنٹ جو اس کے بارے میں کلیریکل کے سکیل کے بارے میں سب سٹاف کے بارے میں اور جو وومن سٹاف کو کچھ اچیومنٹ ملی ہے اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں چرچہ کروں گا thank you very much